اسلام علیکم میرے نام بلال امید بالا ہے آج میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر آپ آن لین قرآن پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو آپ اپنی آن لین اکیڈمی کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل یہ ایک کمپلیٹ ٹریننگ پروگرام جس میں میں آپ کو بتاؤں گا زیرو ٹو ہیرو آپ اپنے اکیڈمیوں کیسے طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں ابھی آپ انڈیویجویل ہیں ابھی آپ آف لین پڑھاتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیشنز پڑھاتے ہیں میں یہاں پہ فوکس رکھوں گا کہ میں ایک اسلامی کی سٹیڈیز کو لے کے چلوں جہاں پہ میں بتاؤں آپ کو اور میں آپ کو پریکٹیکل یہ سکھاؤں گا کس طرح سے آپ اپنے اکیڈمی کو بنا سکتے ہیں سپیشلی اگر آپ ایک انڈیویجویل طور پر پڑھا رہے ہیں کہیں پہ یہ آف لین پڑھا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے ڈیجیٹالائز کر سکتے ہیں اپنے فیجوک پیجز کے تھو پھر اپنی ریب سیٹ کے تھو پھر مارکٹنگ کے تھو اور دین پھر یہی ہے کہ آپ نے آف لین ٹیم کو کیس طرح سے ہینڈل کرنا ہے پھر آپ نے ان ہاؤس ٹیم کیسے کرنا ہے انڈیویجلی طور پر لے کے چل رہے ہیں کہ صرف اپنی ہی اکیڈمی ہیں خود ہی پڑھاتے ہیں اس کو ایک کمپلیٹ اکیڈمی کے اندر کس طرح سے لے کے آنا ملٹیپل ٹیم میمبرز کے ساتھ یا اپنے ٹیم کے ساتھ ڈیزائن کر اس میں آپ سے بات ہی دوں گا اچھا یہ کمپلیٹ ایک سیریز ہوگی میبھی مجھے نہیں آئیڈیا اس پر 10 ویڈیوز ہوتی ہیں 15 ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن ایک بلکل ایک zero سے لے کے چلوں گا کہ کس طرح سے آپ کے mindset سے لے کے اور آپ کی ایک ان ہاؤس ٹیم کے ساتھ academy کس طرح سے آپ رن کر سکتے ہیں اور اس کی جو strengths ہوں گے وہ پاکستان سے آپ نے کسی سے gather کرنا ہے اور out of پاکستان abroad سے آپ نے کس طرح سے ان کی strengths کو gather کرنا ہے آپ پہ calling center کس طرح چلے گی آپ کی marketing strategy کس طرح چل ہے اور basic سے tools ہوتے ہیں آپ کے لیے especially اس کے اندر اپنے website آتی ہے social media کے pages آتے ہیں پھر ان کے marketing آتی ہے ٹیم کو handle کرنا آتا ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ courses پڑھا رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر ایک teacher کے اپنے specific courses ہوتے ہیں اس پر expertise اس کو ہوتی ہیں example کے طور پر اگر آپ میں یہ بات کروں online قرآن academy کی تو first of all یہاں سب سے جو basic course آپ کے پاس آتا ہے وہ ایک ناظرہ کا ہے حفظ کا ہے تجویت کا ہے حدیث کا ہے اس کے بعد تفسیر کا ہے پھر آپ کے پاس دین کا تھوڑا سا ایک basic courses آجاتے ہیں پھر اس کا different آپ ایڈ کرتے سے جاتے ہیں Arabic کا course آجاتا ہے Arabic spoken کا بھی course آہا سکتا ہے یہ Arabic language کو بھی course آ سکتا ہے تو multiple آپ کے courses design ہو سکتے ہیں اور ان multiple courses کے بحافتے آپ اپنے سرون کو پیج کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے online آپ میں کیسے پڑھانا ہے بلکہ group wise میں کیسے پڑھانا ہے اس کے علاوہ آپ نے udemy پر یا different platforms ہے جہاں پر اپنے courses بنا سکتے ہیں LMS کس طرح سے بنانا ہے especially LMS کے learning management system example کے طور پر آپ نے ایک پورا learning management system بنا دیا اس طرح سے Udemy ہے یہ different اس طرح کی sites ہیں جہاں پہ آپ کے سارے courses وہاں پہ ہیں اور کوئی بھی student آتا ہے آپ نے enroll ہوتا ہے وہاں پہ پی کرتا ہے پر منت کی فیز example اگر اگر $20 per month آپ کو pay کرتا ہے then آپ کے پاس اگر hundred students بھی ہوتے ہیں تو آپ calculate کر سکتے ہیں میں پورا ایک scenario سے لے کے چلوں گا تاکہ میں ہر طرح کے members کو اس میں لے کے چل سکوں جن کو بہت سارے awareness ہے ideas relevant یا جن کو نہیں ہے basic سے لے کے آپ advanced level تک قصص سے لے کے چل سکتے ہیں یہ ایک ویڈیو mindset پر ہے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ mentally طور پر ready ہیں اس بات کے لیے کہ آپ نے academy بنانی ہے اور اس کو اس level تک لے کے جانا ہے تب ہی آپ یہ کر پائیں گے اگر آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ چلیں میں دیکھوں گا کر لوں گا ہو جائے گا تو کر لیں گے دیکھ لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر آپ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو آپ کو ملتا آ رہا ہے جو آپ کرتے آ رہا ہے کوئی nothing special ٹھیک ہے آپ نے مائنشٹ بنانا ہے کہ ہاں آپ نے academy بنانی ہے آپ نے پہلے individual کام کرنا ہے then آپ نے ایک ایک دو team members کو hire کرنا ہے پھر اس طرح سے gradually آپ نے grow کرنا ہے ان ہاؤس سے پہلے ہم اس کو لے کے جائیں گے آپ کے virtual team کی طرف it means کہ ہر بندہ آپ کی team کا اپنے گھر سے اپنی location سے آپ کے ساتھ workout کر رہا ہے کچھ limited hours کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا back up آپ کے پاس آ جائے گا then پھر آپ اپنا office لے کے اپنی جگہ پہ complete in house team رکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا marketing کا person ہوگا جس کے اندر calling کا person ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ team handling کا person ہوگا اور then اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے آپ کی team کے جو کہ online teach کریں گے کیونکہ میرا goal اور mindset میں یہ ہے کہ آپ نے teach نہیں کرنا end and start میں آپ teach کر سکتے ہیں لیکن ان اینڈ کیا ہے کہ آپ کے اندر میں teachers ہوں اور وہ teach کروں آپ اس پورے system کو جو ہے لے کے چل رہے ہوں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ system کا ہر بندہ proper طور پر اپنی best performance دے رہا ہے اور آپ ان کو اچھا output دے رہے ہیں اس بحاف پہ میں آپ سے complete بات کروں گا میں آپ کو ہر ویڈیو میں آپ کو guide کروں گا آپ نے notes بنا لینا اپنے copy میں ہر ایک ویڈیو کے آپ نے اس سے کیا سیکھا کوئی بھی question آپ مجھے comment کر سکتے ہیں یا مجھے آپ واتس اپ پہ کوئی response کے لیے مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں اچھا واتس اپ میں یہ ہے کہ آپ direct مجھے اپنا voice پہ جو ہے یا return میں آپ message بھیج دیں انشاءاللہ جیسے میں فیڈیو آپ کو response کر دوں گا اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا میں تھوڑا سا mindset کے حالے سے بتا سکتا ہوں example کے طور پہ آپ ایک teacher ہیں اور آپ جو ہے وہ online قرآن پڑھاتے ہیں بس اتنا ہی آپ کے ایکسپرٹیز ہیں اس سے زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ایکسپرٹیز ہیں لائک آپ عربیگو پڑھا سکتے ہیں آپ تجویر بھی پڑھا سکتے ہیں آپ تفسیر بھی پڑھا سکتے ہیں multiple چیزیں پڑھا سکتے ہیں اچھا یہ جو پورا course ہے یہ صرف Islamic studies کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو English پڑھانا آتی ہے یا آپ کو body language کا کورس آتا ہے training آتی ہے آپ کو کچھ بھی پڑھانا آتا ہے آپ کو کچھ بھی teach کرنا آتا ہے کچھ بھی training آپ کو provide کرنا آتی ہے آپ same method کے ثروح اپنے اس پوری academy کو develop کر سکتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کو قرآن academy develop کرنا ہے بتا رہا ہوں اور پورا practical سکھا رہا ہوں میں یہاں سے آپ کو لے کے چلوں گا آپ کے website کیسے ڈیزائن ہوگی آپ کے pages کیسے بنیں گی آپ نے پاکستانی marketing کیسے کرنے گی ایک سب سے بڑا ایک question ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ چاہے نا جب پڑھانے چاہتے ہیں تو پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ زیادہ سے بات ہیں یہاں پہ easily available ہے آسانی کے ساتھ teachers مل جاتے ہیں لیکن جہاں پہ انشاءاللہ میں وہ module آپ کے سامنے لے کے آنگا کہ پاکستان کے اندر بھی آپ ایک successful online quran academy کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آپ نے basically تارگٹ میں لوگ کرنا ہوتا ہے یہ mind میں رکھے گا یاد رکھے کہ ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ کی تارگٹ صحیح ہو آپ کی audience آپ کو پتا ہو آپ نے کس audience کو پڑھانا ہے وہ audience کہاں پر ہے آپ ان کو آسانی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں اور multiple methods سے بڑھا سکتے ہیں multiple methods آپ ان کو approach کر سکتے ہیں بلکہ اسی طرح سے ہم پہلے پاکستان کو cover کریں گے آپ کی چھوٹے سے بنائیں گے then پھر آپ کو abroad لے کے جائیں گے آپ مارکٹنگ کریں پھر آپ اپنے مارکٹنگ کرنی ہے وہاں پہ جو بھی connect کیسے ہونا ملٹیپل پیٹ فارمز ہمارے پاس ہیں جس طرح سے udemy different courses آپ کا اپنا lms اس کو اپنے continue کیسے کرنا ہے complete کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ complete design کریں اس کو لے کے چاہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو response کرتا ہوں میں ملتا آپ سے next ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی